چار اگز دو ہزار سترہ کو ڈریکٹر جنرل وفاقی تحقیقاتی ایجنسی جسے عرف عام میں ایف آئیے کہا جاتا ہے کہ عہدے پر تیونات ہونے اور پھر دسمبر دو ہزار انیس میں بڑے بھونڈے طریقے سے اس عہدے سے ہٹائے جانے والے بشیر میمن آج اپنی پینشن کے لیے کانونی جنگ جیت چکے ہیں سیاسی طور پر یہ ایک انتہائی نازک موقع تھا جب انہیں اس ستارے کا سربراہ لگایا گیا تھا نواز شریف کو وزارت عظمت سے فارغ ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا اور شاہد خاکان عباسی نے اسی ہفتے ان کی جگہ سمح لی تھی بشیر میمن شاہد خاکان عباسی کے دور میں بھی وزیر آزم رہے اور پھر وزیر آزم عمران خان کے ساتھ بھی اپنے اہتے پر برقرار رہے لیکن ان کے وزیر آزم صاحب سے کچھ ایسے اختلافات پیدا ہوئے کہ انہوں نے سولہ دسمبر دوہزار انیس کو ریٹائر ہونا تھا مگر دو دسمبر کو ان کا تبادلہ کر دیا گیا اس سے پہلے یہ قریب ساڑھے تین ماہ کے لیے جبری چھٹی پر تھے مطی اللہ جان کو انٹرویو دیتے ہوئے بشیر میمن نے اپنی وزیر آزم عمران خان کے ساتھ آخری ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس اجلاس میں عمران خان ان پر کس طرح برسے اور انہیں صاف جواب دیا کہ قانون کے مطابق ہی چلوں گا تو ان کے عطاب کا شکار ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس ملاقات سے قبل ہی میری پندرہ روز کی چھٹی تسلیم کی جا چکی تھی جو کہ میں نے عمرے کے لیے لے رکھی تھی لیکن جب واپس آئے تو ان کو پندرہ دن کی زبردستی مزید چھٹی دے دی گئی پھر ہر پندرہ روز انہیں پندرہ روز کی چھٹی دے دی جاتی جب صرف پندرہ یا بیس دن رہ گئے تو مجھے یہ پروانہ موصول نہیں ہوا میں نے پوچھا کہ میں اب کیا کروں تو مجھے آزم سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ واپس نوکری پر آ جائیں لیکن جب میں پہنچا تو تیسرے روز میرا تبادلہ کر دیا گیا مجھے لگا کہ یہ میری تصحیق تھی کہ مجھے ریٹائرمنٹ سے دو ہفتے پہلے یوں میرے عہدے سے ہٹائے جا رہا تھا اس سب کی وجہ بقول بشیر میمن کے یہ تھی کہ جو کچھ کرنے کے لیے وزیر آزم ان پر دباب ڈال رہے تھے وہ کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے ان کے مطابق جتنے بھی کیسز نیب نے لوگوں کے خلاف بنائے تھے وزیر آزم چاہتے تھے کہ یہ کیسز ایف آئی اے بناتی مگر میں اس بے عزتی سے بچنا چاہتا تھا میں صرف اس وقت اپنی عزت بچانا چاہتا تھا کہ جو کچھ آج نیب کے بارے میں عدالتیں کہہ رہی ہیں وہ میرے بارے میں نہ کہیں میں نے یہی بتایا کہ یہ پنجاب انٹی کرپشن کا کیس تھا اس میں ایف آئی اے کا کوئی تعلق نہیں تھا نواز شریف اور مریم نواز کے علاوہ عمران خان کی خواہش تھی کہ وہ مریم نواز کے شوہر کیپٹن ڈیٹائر سفتر کے خلاف بھی مقدمہ بنائے ایک موقع پر مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے خاتون اول بشرا مانکہ کی کوئی تصویر وائرل کی گئی تھی جس پر وزیر آزم کے دفتر سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بنائے جائے میں نے پوچھا کہ کس قانون کے تحت دہشتگردی کا مقدمہ بنے گا ٹھیک ہے کہ ایک تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی گئی لیکن یہ دہشتگردی کیسے ہے اور تصویر بھی کوئی نازیبہ نہیں عام سی تصویر تھی مگر وزیر آزم ہاؤس کا کہنا تھا کہ اس پر دہشتگردی کا مقدمہ بنائے جائے جو کہ میں نے نہیں بنایا بشیر میمن کے مطابق شاہد خاکان عباسی پر مقدمات بنانے کے لیے بھی دباب ڈالا گیا ان میں ایلن جی کا کیس بھی تھا دیگر بھی تھے لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ڈیفیٹ ہو جاتی ہیں کہ بعد ازن نیب سے وہ تمام کیسز بنوالیے گئے خواجہ آصف سے متعلق مقدمے پر بات کرتے ہوئے بشیر میمن نے کہا کہ یہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ انہوں نے بطور وزیر دفاع ایک دبائی کی کمپنی میں نوکری کی تھی لہٰذا ان پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ بنایا جائے لیکن ہمیں کوئی شواہد چاہیے ہوتے ہیں اور وہ تھے نہیں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بشیر میمن نے کہا کہ میں نے عمرے کی چھٹی کے لیے درخواستے رکھی تھی اور میرے جانے میں دو دن باقی تھے اس ملاقات میں وزیر اعظم بھی تھے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے مجھے کہا گیا تھا کہ تمام اہم کیسز پر بات چیت ہوگی میں وہ فائلیں بھی لے گیا یہاں مجھے کہا گیا کہ کیا الیکٹرک تباہ ہو گئی ہے میں نے کہا جی ان کے پاس سوئی گیس کے ستاسی ارب روپے ہیں اور یہ کوئی الزام نہیں تھا ہے پھر یہ یہ ثابت کر چکی تھی ان کی طرف پیسے بنتے تھے اب کمپنی تباہ ہو گئی یا چل گئی اس کا ایفائی اے سے کوئی تعلق نہیں تھا عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں یہ کیس نہیں بنانا چاہیے تھا میں نے وزیر اعظم کو کہا کہ جناب وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے یا جو بھی ہے اب اگر انہوں نے ایس این جی پیل کے پیسے دینے ہے تو وہ تو دینے ہیں اس پر وہ بہت نراز ہوئے بشیر میمن کے مطابق اس اجلاس میں خواجہ آصف کے کیس کا ذکر بھی آیا شریف خاندان پر کیسز کے حوالے سے بھی وہ بہت نالا تھے کیونکہ ان کے خیال میں میں نے ان سب کو چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کہ سر نیو ہے نا آپ ان سے یہ کیسز بنوالیں میں قانون کے خلاف کام نہیں کر سکتا تھا وزیر اعظم صاحب پھر بہت جذباتی ہو گئے میں نے کہا کہ سر جذباتی ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے تین مہینے میری نوکری رہ گئی ہے بائیسوا گریڈ مجھے مل چکا ہے اس سے اوپر کوئی اہدا نہیں کام تو ایسے ہی ہوگا جس کے بعد ان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا جو اوپر بیان کیا گیا ہے اور ریٹائرمنٹ پر ان کی پینچن بھی روکتی گئی جسے اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراں بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے اپنے انٹرویو میں جہاں بشیر میمن نے وزیر اعظم عمران خان کی شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنموں کے خلاف مقدمات بنانے کی شدید خواہش سے پردہ ہٹایا ہے وہیں انہوں نے ابراج گروپ کے خلاف ان کی جانب سے انکوائری کرنے پر عمران خان کے نالا ہونے کا بھی ذکر بہت اہم ہے اس انٹرویو سے جہاں عمران خان کی سیاسی مخالفین کے خلاف سرکاری اور ریاستی مشینری کو استعمال کرنے کی بات سامنے آتی ہے وہیں یہ بھی اہم ہے کہ یہ معاملہ محض کرپشن پکڑنے کا نہیں تھا کیونکہ اگر ان کا مقصد کرپشن کا خاتمہ ہوتا تو وہ ابراج گروپ کی انکوائری پر ناراض نہ ہوتے یاد رہے کہ ابراج گروپ کے مالک عارف نکوی کے خلاف برطانیہ اور امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیوں اور شخصیات کے ساتھ فراٹ کرنے کا مقدمہ اس وقت برطانیہ میں قائم ہے اور دوران تفتیش جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان جا کر اگر وہ غائب ہو گئے تو ان کو واپس کیسے لائے جائے گا تو عارف نکوی نے صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کے رابطہ نمبر دیئے تھے جس کے بعد برطانوی تحقیقاتی ادارے نے عدالت میں کہا تھا کہ اس شخص کے پاس پاکستان میں طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور اسے پاکستان جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے یہی وجہ تھی کہ عارف نکوی پر دوران تفتیش برطانیہ سے باہر جانے پر پابندی آیت کی گئی یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ عارف نکوی عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں عبراج گروپ روزے اول سے ہی پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ڈونر رہا ہے اور اخباری اطلاعات کے مطابق دوہزار تیرہ کے انتخابات میں تحریک انصاف کو ملنے والی کل فنڈنگ کا ایک تہائی حصہ صرف عبراج گروپ کی جانب سے دیا گیا تھا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں بھی تحریک انصاف کو بھاری فنڈنگ اس ادارے کی جانب سے دی گئی